ہیلو فرنس ایسی ریس پہ لے کر آئی ہوں جو کہ میں ہمیشہ ہی لے کر آتی ہوں یہی بولتی ہوں کہ ایسی ریس پہ لے کر آئی ہوں تو فرنس میرا جو ریس پہ رہتا ہے جو میں سبجی بناتی ہوں جو کچھ بنا کرتی ہوں تو ہمیشہ میرا ایسی ہی رہتا ہے بہت سیمپل طریقہ سے میں بناتی ہوں تو آج میں نینوہ کی سبجی بنانے والی جو بہت کم ٹائم میں بننے والا ہے اور بہت کم مسالوں میں اور کوئی محنت اس کو بنانے میں نہیں ہے تو آپ سبجی بناتے بناتے ہیں کچھ اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں یہ سبجی بنانے میں تو چلی فرنس یہ سبجی بنانے کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کیوں نینوہ کا چھلکا جو ہوتا ہے ہلکا ہلکا سا اوپر سے نکال لی ہوں پھر اس کے بعد nooit کچھ صورتھ ہوں دھو کر اس نے میں چھوٹے چھوٹے جو Top तو پڑے میں کٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیاز لیا ہے اس کے بعد میں میں کٹنگ کر لیا ہے جیرا کا فورن اور اس کے بعد میں اچھے سو تھور لیا ہے پھرے میں اس کے بعد میں کہ میں یہ پھارٹ کر الیا ہے اس میں سرSoT nós اور جیرا کا فورن ڈالی میں اور اس کے بعد میں پیاز کو ڈال دوں گی اس میں اور اس کو نا اچھے سے بھون لوں گی ریڈ ہونے تک اس کے بعد ہم نے جو لسون کالی میر اور ادرب کو جو کوٹ لیا تھا نا فرنس تو اس کو میں اس میں ڈال کر اس کو بھی ساتھ میں فرائی کر لوں گی اور جب فرائی ہو گیا نا تو اس میں میں حلدی ڈال دوں گی فرنس اور حلدی کو بھی حلدی ڈال دوں گی اور جو ہم نے پھوٹے تھے نا تو وہ پھوٹے میں پھوٹے میں پھوٹے ڈال کر تو اس میں ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے مسالے کو تیل نکلنے تک نہ بھون لیں جیادہ تر میں کوئی بھی سبج بناتی ہوں تو اس کے مسالے جو فرائی کرتی ہوں تو اس کا تیل نکلنے تک ہی میں فرائی کرتی ہوں تو اس کا پی ویسا ہی بس کیوں میں اس کے بعد نا فرنس آپ کیا کریے گا نا کہ اس میں نے جو نینوہ رکھا تھا نا تو نینوہ کو ایسے تروہ ہی بولتے ہیں تو فرینڈس اس کو میں نے نا ڈال دیا اس میں صرف کہ شل какой ہوا تیل والد اکھوٹے disp jornal کے بعد میں اس میں بہت کی دیا اس کچھ میں سا سdert старٹو ہیں اور چلا لینے کے بعد میں اس میں نا اور ہر کا دال جو عاستی ہے نا کوśمائی ہوئی اپنی سے اس میں نیٹلا بھی بھائیں گے تو بہتślę جہاً لگتا ہے اس میں مونگ کا دنM Reeve lرید ڈال ہےспارس پھلا کر ت Databasey بہت تیسٹی لگتا ہے یہ سبجی ڈال دینے کے بعد میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالی ہوں اور فلیم کو لو کر کے پانچ منٹ پکنے کے لئے پہلے میں چھوڑ دیں اور پانچ منٹ کے بعد پھر ہم اسے دیکھیں گے پانی اس میں سے نکلا کی نہیں کیونکہ پانچ منٹ کے بعد یہ سبجی پانی چھوڑتی ہے تو فرنس نے اس میں دیکھئے کہ پانی جتنا میں نے ڈالا ہے اس سے اور زیادہ ہو جاتا ہے پانچ منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ تھا کیونکہ دال ہے سکھا ہوا اس کو فلاکر میں نہیں ڈالی تھی تو اس کو پکنے کے لئے تھوڑا سا پانی ایکسٹر چاہیے ہوگا میں نے ڈالا تو ضرورت کے حساب سے صحیح تھا پانی پھر اس کے بعد دیکھی میں تو اس میں تھوڑا سا پھر دس منٹ کے لئے اور پکنے کی ٹائم چاہیے تھے اس میں پھر میں نے ڈاک دیا پھر دس منٹ کے بعد چیک کیا تو ہمارا سبجی ریڈی ہی بس ہونے والا تو تھوڑا سا اس کو ہم ملا لیں گے سبجی کو چھولنی سے ہی ملا لیا تو دیکھئے فائنلی ہمارا سبجی بن کے ریڈی ہو گیا اور یہ سبجی آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں رائس کے دال اور رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ سبجی کیسے بھی آپ کھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت ہی کم مسالوں میں یہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو ایک پر ٹرائی نا آپ جرور کریے گا فرینڈز اور میری ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا فرینڈز تو فرینڈز ایسے ہی کچھ ایجی رسپی لے کے اگلے ہم ویڈیو میں ملیں گے فرینڈز تب تک کے لئے بائی بائی فرینڈز اپنا خیال رکھئے